ڈلی میں کسان آندولن چل رہا ہے اس کو لیکے ترہ ترہ کی باتیں کی جارہی ہیں ہم مدد پردیش کی راجدھانی بھوپال کے پاس ہیں جہاں کسان اس سمیں اپنے کھیتوں میں کام کر رہے ہیں کیا کسان کے پاس اتنا سمیں ہے کہ وہ آندولن کر سکے وشونات پرطاپ سنگھ مینا ایک کسان ہے ہمارے ساتھ میں وشونات یہ بتائیے کہ یہ استطیق ہے کہ لوگ آندولن کرنے جارہے ہیں کیا کسان کے پاس اتنا وقت ہے کسان کے پاس اتنا وقت کیسے ہو سکتا ہے ابھی پانی پلیو چل رہا ہے بدا چل رہی ہے گونی کا ٹائم ہے کسانوں کو پاس آندولن کرنے کے لیے ٹائم بچے گا تو پھری کون لوگ ہیں جو آندولن کر رہے ہیں یہ صرف آتنگواتی سے جڑے لوگ ہیں ان کا کوئی دین دھرم نہیں ہے یہ کوئی کسان نہیں ہے یہ لوگ سیدھے کانگریس سے اپنی بھا بھائی چاہتے ہیں اور کچھ نہیں یہ صرف اتنا کہنا چاہوں گا کسان کے لیے ابھی کوئی ٹائم نہیں ہے کسان کا آندولن کرنے کا ان کے پاس ان کا روچی روٹے کے لیے ٹائم نہیں ہے تو کسان آندولن کہاں سے کریں گے ایک چیز اور دیکھنے میں آئی کہ جو کسان ہیں وہ کاجو کشمیش میوے کھا رہے ہیں وہاں بیٹھ کے ان کے لیے بریانی اور پنیر آ رہا ہے اور وہ مساج کر رہا ہے بیٹھ کے مساجر مشینیں لگی ہوئی ہیں کیا یہ سب سچائی دکھتی ہے اس میں اس میں کوئی سچائی نہیں ہے کسان دو وقت کی روٹی کے لیے ترہستا ہے بڑی مشکل سے اپنی فسل اگاتا ہے اس کو پھر اپ جاؤ کر کے منڈی میں لے جا کے اس کو صحیح طریقے سے اس کا ریڈ بھی نہیں مل پاتا تو کسان کاجو کس میں کہاں سے کھایا گا باتا یہ آپ مساجر مشینیں لگی ہوئی ہیں مساجر مشین بچارے ان کے کسانوں کو لگتا ہے کہ مساجر مشین کا بھی ملی ہوگی ان کے ہاتھ پیر دیکھ کے لگتا ہے کہ موسیقی ان کو تو اپنی خود مطلب ہاتھ پہر سے بھی پورسط نہیں ملتی ان کو ہاتھ پہر دھونے کی پورسط نہیں ملتی مساج تو دور کی بات ہے کیا کسانوں کے ساتھ مجاک جیسا نہیں ہے یہ کسانوں کا پورا مجاک ڈا جا رہا ہے یہاں پہ کانگریس دل جو ہے پوری طریقے سے اپنے سامنے بی جے پی کو نیچے دکھانے کی کوشش کر رہی ہے یہاں پہ پردان مانتری موڈی جی جو کی کسانوں کے ساتھ ہیں ہمارے ماننے مکہ contact جو سیراع اسینگ چوھان جی جو بھی کسان chips موڈی جی جو بل لی کے آئے ہیں وہ کیا کسانوں کے حتم ہے کسانوں کا لافت گا اسے کسانوں بالکل لافت گا اس میں ہمیشہ کسانوں کے حتمیں بات کرتے ہیں موڈی جی ہمیشہ رہیں گے اس میں ضرور لافت گا تمام سارے کسان جو آندولنکاری کسان ہیں دلی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی مانگی مانوانا چاہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ کالا قانون ہے جو پردان بنتی نرین موڈی لے کے آئے جو تین کسانوں کے بلے ان کسانوں کو اگر اپنی اوپاس جے اوپن مارکٹ میں بیشنے کو ملتی ہے تو اس سے کیا نقصان ہے نہیں نہیں بلکل نقصان ہے یہ موڈی جو بلہ ہے اس میں پورے کسانوں کے لیے فائدہ ہے اور میں کوئی نقصان نہیں ہے کہیں سے تک مدبردی سے کسان اندولن نہیں کر رہے کچھ ایک کسانوں کو چھوڑ لیں تو موڈی جی کو کوئی طرح بدنام کرنا چاہتے ہیں یہ بھی کہ جا رہا ہے کہ یہ جو بل آیا ہے اس سے جو دلال ہیں بچولی ہیں ان کو بڑی دکت آ رہی ہے تو بچولی ہے اس سب کو کروا رہے ہیں ہاں بچولی ہے بلکل بچولی کروا رہے ہیں ان سب کو کیونکہ موڈی جو بلہ ہے وہ کسانوں کے لیے ہت کے لیے ہیں اس میں بچولیوں کا سب سے بڑا ہاتھ ہے ایم ایس پی والی بات کہی جا رہی ہے کہ صاحب ایم ایس پی نہیں ہے سرکار کہ رہے گے کہ ایم ایس پی لاغو رہے گا منڈی بیوستہ لاغو رہے گی پھر دکت کھا ہے دکت وہی تو بول رہا ہے میں کسانوں سے پوچھو آپ جا کے مین جو کسان ہیں ان کو ٹائم نہیں ہے ان کو فصلوں کے لیے ٹائم رہتا ہے ان کو مین آپ آپ ابھی یہاں گینوں لگائے ہوئے ہیں آپ یہ بتائیے کہ یہاں کے جو کسانیں وہ کیا سوچتے ہیں اس بلکل لے کے اس بلکل لے کے یہ سوچتے ہیں تو میں تو یہ کہوں گا کہ اگر اس بلکل لے کے اور پھر اس آنڈالوں کو لے کے کسان کو کوئی فائدہ ہو رہا تھا اچھی بات ہے کوئی دکت نہیں ہے دکت میں لیکن کسان کے لیے ابھی جو مہتپون ٹائم ہے اس کو آنڈالن کے چھوڑ کے ان کی فصلوں کے لیے دھیان دیا جائے ان کو کھاد دیا جائے ان کو سب کچھ دیا جائے ان کو صوبیتہ دیا جائے میں تو یہ کہوں گا کہ آنڈالن کس بات کا آنڈالن رہا ہے جب ان کی فصلی نہیں ہوگیں گے تو پھر تو اور زیادہ مطلب بھوکے پیسے ماریں گے کسان کو کیوں بے بجا پریشان کیا جا رہا ہے کسانوں کو وہاں لے جا کر کیوں ڈرائی فروٹس اور یہ یہ کوئی کسان نہیں ہے یہ سب نمائند ہیں کانگریس کے چھوڑے ہو نمائند ہیں جو کی کسان کے بھیس بھوشا میں وہاں پہ ہیں جب موڈی جی نے بل پاس کروا ہی دیا ہے جب ان کے لیے ہت کے لیے سب کام ہوئی رہا ہے اور جو مانگے ہیں ان کی پوری کی جاری تو پھر کس بات کاندولن تمام سارے کسانوں کا سوچنا ہے کہ نریند موڈی جو بل لے کے آئے ہیں کہ ان سرکار کا جو بل ہے وہ کسانوں کے حتمے ہیں اور اس سمیں جو وقت ہے کسانوں کے پاس تو فرصت نہیں ہے اپنی کھیتی کے علاوہ دوسرے کاموں کے لیے اور جو لوگ مساج کروا رہے ہیں جو لوگ کاجو کشمچ بیٹھ کے کھا رہے ہیں کم سکا مدر پردیش کے کسان تو ان کو کسان نہیں مانتے کسان آندولن کی چرچہ کے بیچ میں ایک کسان ہے سیتا رامینہ جی سیتا رام جی ہمارے ساتھ ہیں سیتا رام جی جو آندولن چلا ہے اسے آپ نے بھی دیکھا گیا ٹی وی پر کیا لگتا ہے کسان دولن سب یہ سب دکھاوٹی ہو رہا سر کسان ہم بھی ہے یہ مدر پردیش میں بھی کسان ہے آپ یہ بتائیے کہ مدر پردیش کے کسان یا آندولن پردیشوں کے کسان وہاں پر پہنچ رہے ہیں کیا ایک ہی برگ کے کسان دکھ رہا ہے وہاں پر کیا ہے یہ آپ ان کو مانتے ہو کسان نہیں میں تو نہیں کسان ہوں گے لیکن یہ سب اٹھایا ہوئے ہیں کسی کے جگائے ہوئے ہیں بھائی کسی پرکار موڈی جی کی بات خراب ہو موڈی جی اچھا کام کر رہا ہے ان کی بات خراب ہو وہاں کی جگہ آپ کی اس میں پنجاب میں کانگریز کی سرکار ہے وہ لگی ہے دیو اور وہی مال خوا رہی ہے کسان کیا کبھی اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ بھارت کے ٹکڑےوں الگ سے خارستان چاہیے یا آتنگواد کے سمرتھن کی بات کرتے ہیں کسان کبھی ہے بھائی صاحب ہم سے ہماری جمین کی بات نہیں یہ کہ آتنگوادی اور کیا ہم کیا جانتے ہیں وہ تو ان کو خالتا چاہیے کیا آپ کو خالستان چاہیے یہ چاہیے وہ چاہر چاہیے یہ ہوتا ہے ہم تو جانتے ہیں کسان تو دیشبقت ہوتا ہے کسان تو دیشبقت ہوتا ہے کسان دیشبقت ہوتا ہے اس کو ایک ب挑وضی Neo isから ہے نہیں اس کو پانی سرسط نہیں ہے اس سمیں پلبہ ہوا ہے وہاں کل رہی ہے کھاد چھچ رہا ہے اب اس کی فرصت ہے ان کو فرصت مل رہی یہ ان کو کیسے فرصت مل رہی کہ بھائی پھر پیدا ہو جائے گئی وہاں تو بڑیا کسان بیٹھ کے کاجو کشمش کھا رہے ہیں مساجیں کرا رہے ہیں بھائی صاحب حلوہ لالا کے دے رہا ہے وہ کہاں سے پیسے آ رہا ہے کسان کے پاس قسم سے کپڑے پیننے کے لیے میں تین دن سے کپڑے نہیں دھو ہے بھائی صاحب پیسے ہی نہیں گئی اتنے کہاں چلائیں گے اتنے اچھے موڈی جی کا پیسہ آ رہا ہے کھاتے میں یہ ہو رہا ہے سب کھا رہا ہے پیرا بھائی کوئی دکت ہے تو آپ کانون تو آنے دو اس کو لگنے تو دو کانون میں بھی جو بڑی بات ہے سیترام جو یہ کہا گیا کہ ایم ایس پی ملنا چاہیے تو سرکار کے رہے ہیں وہ ملتا رہے گا چاہیے تو سرکار کے رہے ہیں بھی بند نہیں ہوں گی پھر کائے کان درے ہیں بھائی صاحب یہ تو کہ دیں گے کہ یہ کام ہی مت کرو یہ سکے ہوا گا کہ دیس چل جائے گا یہ نہیں ہوتا بھائی انہیں کانون لائے ہیں تو کچھ سو سمجھ کی لائے ہوں گا بھائی بودھی جی بھی بیٹھی ہوں گے یہ چلا لیں گے یہ تو لگے ہیں نہیں کانونی کھتم ہونا چاہیے کانون ختم ہوا نہیں اس میں کچھ سنسوذن ہو جائے وہ کرے ہم بھی کسان ہے ہم ان کی باتوں پر سیهمت کرتے کچھ سنسوذن ہو جائے لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں تم تو ہرگایا کہ ہم یہ سا ہونا چاہیے یہ نہیں ہوتا بھائی صاحب یہ ہو رہا کہ ساڑکیں روک دیں گے ڈلی بلوک کر دیں گے بھائی صاحب ان کے بچے نہیں ہوں گے یہاں سے کسی کو ہارٹ اٹیک ہوئی کوئی راستہ روک کے بیٹھ گئے کہ کیا کیا ہوتا دیس میں معلوم ہے ان کو کیا معلوم کسانوں کو دینے ستناز کرتا کسی سبجی نہیں جا رہی ہے کسان کی کسی کوئی گلہ نہیں جا رہی ہے بھوک مرگا کوئی بچے کچھ کوئی دبا نہیں جا رہی ہے یہ کہ یہ کسان ہے یہ یہ کسان نہیں ہے یہ تو سب گنڈے لوگ ہیں بھائی صاحب یہ ہے اصل کسانوں کا زیادہ کسان کہہ رہے ہیں کہ کسان کے پاس نہ ایتی فرصت ہے اور کسان ہمیشہ دیش بقت رہتا ہے جمین سے مٹی سے جڑا ہوا جمین سے اپنے مٹی سے وطن سے پیار کرنے والا ہوتا ہے اور وہ اس طرح کی بھاشا کا پریوگ نہیں کرتا جو کسان اندولن میں کی جا رہی ہے اندراغپا دیا دکھر نیوز بھوپال سنگیت تیسور لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا تھے لو سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیاپار سے ادیوگوں تا راجڈیتی سے کوٹ نہیں تھی تا دکھر نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھر نیوز